مصطفی زیدی اگرچہ عدالتی فیصلے میں ان کی موت کی وجہ خودکشی قرار دی گئی تاہم زیدی کے لوہکین اس قتل کا الزام اس وقت کے مارشلہ ایڈمسٹریٹر جنرل آغا محمد یحیہ خان پر لگاتے ہیں جنہوں نے موجینہ طور پر اپنی محبوبہ شہناز گل نامی خاتون کی مصطفی زیدی سے بڑھتی ہوئی رفاقت سے خائف ہو کر انہیں قتل کروایا زیدی کی موت کے حوالے سے ایک مقبول نظریہ یہ بھی ہے کہ دل پھینک طبیعت کے مالک ہونے کی وجہ سے وہ شہناز گل پر فریفتہ ہو چکے تھے لیکن موصوفہ کی جانی اس پر شادی کے انکار پر وہ دل گریفتہ ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے اس وقت کے اخباری تراشوں کے مطابق شہناز گل نے پولیس کو بتایا تھا کہ مصطفی زیدی اسے پسند کرتے تھے اور اس سے شادی پر اسرار کیا کرتے تھے مگر میں انہیں ہمیشہ یہی جواب دیتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں میرے دو بچے ہیں آپ بھی شادی شدہ ہیں اور دو بچوں کے باپ ہیں میں آپ کے ساتھ آخر کیسے شادی کر سکتی ہوں لیکن شہناز کے بقول ہر ملاقات پر مصطفی زیدی کا شادی کے لیے اسرار بڑھتا ہی جا رہا تھا شہناز نے وزید کہا کہ وہ ایک روز اتفاقاً مصطفی زیدی سے ملنے کے لیے آئیں ملاقات کے دوران انہیں پیاس محسوس ہوئی مصطفی نے انہیں مشروف کا ایک گلاس دیا جسے پی کر وہ بے ہوش ہو گئے جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے خود کو پولیس کے حجوم میں پایا دوسری طرف مصطفی زیدی اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائے گئے اور بستر کے ایک کونے پر ڈھیروں خون موجود تھا قتل کے وقت مصطفی زیدی کی جرمن بیوی اور ان کے دونوں بچے پاکستان سے باہر تھے اخبارات نے اس قبر کو مرچ مسالے لگا کر پیش کیا اور یہ کیس پاکستان کی تاریخ کا چٹ پتہ ترین قتل کا سکینڈل بن گیا اس دوران خبریں ملیں کہ شہناز گل سمگلروں کے کسی بینر قوامی راکٹ کا حصہ تھی اور شاید مصطفی زیدی کو اس گروہ کے خلاف کسی طرح کی معلومات حاصل ہو گئیں جی جس کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا پولیس نے شہناز کے خلاف سمگلنگ کے الزام میں بھی تفتیش کی اخباروں میں مفروضے چھپے کہ شہناز نے جب شادی سے آخری بار انکار کیا تو مصطفی زیدی اس کی تاب نہ لاسکے اور انہوں نے زہریلی کافی پی کر موت کی آگوش میں پناہ رینے میں ہی آفیت سمجھی لیکن اہم ترین سوال یہ تھا کہ اگر انہوں نے زہر پی کر خودکشی کی تھی تو بستر پر خون کیوں موجود تھا یہ بھی یاد رہے کہ مصطفی زیدی جنرل محمد یہیہ خان کے مارشل آئی احکام کی ضد میں آنے والے ان تین سو تین ویوروکریٹس میں شامل تھے جنہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا اور ان کے خلاف ادنوانی کی تحقیقات کی جا رہی تھی زیدی اس حسلے میں بہت پریشان رہتے تھے بہرحال قتل کا یہ کیس دو سال تک چلتا رہا بلاخر چھبیس مئیس ان انیس سو بہتر کو ڈسٹرک میجسٹریٹ کراچی قمر ادریس کی عدالت اس نتیجہ پر پہنچی کہ مصطفی زیدی نے ایک خودکشی کی ہے شہنازگل کو ناکافی ثبوتوں کی بنا پر بری کر دیا گیا تاہم عدالت کے اس فیصلے سے مصطفی زیدی کے خاندان کے افراد بلکل بھی مطمئن نہیں تھے مصطفی زیدی کے چھوٹے بھائی ارتضا زیدی کے صاحبزادے حسنین زیدی اپنے چچا کے قتل کا الزام اس وقت کے مارشلہ ایڈمسٹریٹر جنرل یحیہ خان پر لگاتے ہیں ان کا کہنے ہے کہ شہنازگل کے یحیہ خان سے بھی تعلقات تھے جس کا پتہ مصطفی زیدی کو چل گیا تھا حسنین کہتے ہیں کہ مصطفی کی سرکاری ملازمت سے بڑھترفی کی وجہ بھی یہی تھی علاوہ ذی انہوں نے مارشلہ کے خلاف کچھ نظبیں بھی رکھی تھی حسنین زیدی کے مطابق اس قتل میں یحیہ خان کا ہاتھ تھا جنہوں نے اپنے گنڈوں کی مدد سے زیدی کو سر پر کسی بھاری آلے کی ضرب لگا کر قتل کیا وہ کہتے ہیں کہ پوس مارٹم کے مطابق زیدی کا سر پچکا ہوا تھا اور اسی لئے بستر پر ان کا خون بھی جمع ہوا تھا اس قتل کی وجہ وہ رقابت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یحیہ خان کی وجہ سے پولیس ڈھنگ سے تفتیش نہ کر سکی اور شہناز کو بری کر دیا گیا حالانکہ وہ قاتلوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور ممکنہ طور پر شہناز نے ہی بے ہوشی کی دوائے ملا کر مصطفی زیدی کو کافی میں پلائی تھی تاکہ قاتل آ کر اپنا کام کر سکیں خیال رہے کہ شہناز گل کا تعلق گجرانوالہ سے تھا اخبارات کے مطابق وہ کالج کی خوش اقلاق ہنسمک اور ہونہار طالبہ تھی وہ غیر نسابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی اور اس بنا پر انتہائی مقبول تھی ابھی انہوں نے ایف اے کا امتحان بھی پاس نہ کیا تھا کہ لاہور کی کاروباری شخصیت سلیم خان سے ملاقات ہوئی جو سن انیس سو اکسر میں اچانک اور خفیہ شادی پر منتج ہو بغیر کسی تقریب کے ہونے والی اس شادی کو اس قدر خفیہ رکھا گیا کہ شہناز کی قریبی سہیلیوں تک تو اس کی طرح نہیں دی گئی شادی کے بعد شہناز کی رسائی اونچے درجے کے ہوتیلز اور کلموں تک ہو گئی اور جلد ہی وہ ہائی سوسائٹی کی شامعہ محفل بن گئی ایسی ہی کسی محفل میں ان کی ملاقات مصطفیٰ زیدی سے ہوئی اور دل پھینک شائر ان پر فریفتہ ہو گئے مصطفیٰ زیدی نے شادی شودہ دو بچوں کا باپ ہونے کے باوجود کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رکھی اور شہناز کا نام لے کر خوب خوب شائری کے مصطفیٰ زیدی کے پسے مرک شائع ہونے والے مجموعے کوہ ندا میں شہناز کے عنوان سے ایک دو نہیں بلکہ چھے نظمیں شامل ہیں خیال رہے کہ سید مصطفیٰ حسین زیدی دس اکتوبر سے انیس سو تیس کو ایک متوول خاندار میں پیدا ہوئے ان کے والے سید لکتے حسین زیدی سی آئی ڈی کے ایک عالی افسر تھے مصطفیٰ زیدی بے حض زہین طالب علم تھے علاباج یونیورسٹی سے انہوں نے گریڈیشن کی تھی مصطفیٰ زیدی نے اسلام کالج کراچی اور اسلام کالج پشاورے میں بطور انگلیزی لیکچر خدمات انجام دی مصطفیٰ زیدی نے لیکچرشپ کے دوران سی ایس ایس کے امتحان دیا جس میں قامیابی حاصل کی اور پھر عالی عہدوں پر کام کیا مصطفیٰ زیدی نے غزل اور نظم کی اصناف میں بھی نام پیدا کیا صرف انیس سال کے امتحان میں ان کا شیری مجموعہ موج میری صدف صدف کے انوان سے شائع ہوا تھا جس کا دباچہ اپنے اہد کے بڑے شائع فراق گھورکپوری نے لکھا تھا اور فراق نے ان کی شکل میں ایک بڑے شائع کی پیشنگوئی کی تھی کسی حد تک تو یہ پیشنگوئی درست ثابت ہوئی لیکن محض چالیس سال کی امتحان میں موت نے مصطفیٰ زیدی کا شیری سفر اٹانو ختم کر دیا چالیس سال کے زندگی میں ان کے چھے شیری مجموعہ شائع ہوئے مصطفیٰ زیدی کے مرنے کے بعد ان کے کلیات کلیات مصطفیٰ زیدی کے نام سے شائع ہوئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا